سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے سوری کرتا ہوں میں نے صحیح طرح چیک نہیں تھا کیا میرا مائک صحیح طرح کنیکٹ نہیں تھا آواز بڑی کٹ کٹ کے آپ کو آئے گی لیکن اتنی بڑی ویڈیو دوبارہ ریکارڈ کرنا یہ مشکل ہے تو اس ویڈیو میں آپ اسی طرح کی آواز کے ساتھ گزارا کریں I'm really sorry میں نے چیک نہیں کیا میرا مائک نہیں تھا صحیح کنیکٹ السلام علیکم حان جی تو کیا حال چال آئی ہو کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تو اپنی ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آج جو ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے دلی امریت سر ورند بارت ایکسپریس فرسٹ کمرشل جرنی ویڈ فوڈ ریویو بلٹ ٹرین ٹو پنجاب تو جیسے کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے وہ ایک ٹرینز کا جو ہے ریولوشن آیا ہوا ہے اتنی ویڈیوز اتنی ویڈیوز ملتی ہیں ہر روز ایک نئی ویڈیو کبھی کسی نئی میٹرو کی کبھی کسی نئی ٹرین کی تو آج میں نے کہا کہ پھر ٹرین پہ ہی کرتے ہیں تو اس ویڈیو کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے آکاش ملہوترا کو جن کے چینل کا نام ہے جرنی وید اے کے اور اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اگر آپ کوئی بھی ویڈیو مجھے سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا انسٹرگرام بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں تو چلیں بغیر دیر کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مجھے مجھے خود نہیں سمجھایا کہ آج گرین اور ایک منٹ پر سکتے ہیں بھائی تو کلتی سے چڑ گیا تو سی نا دلتے تھا پیرتا ہے آپ کا یوڈیا والا بلوگ دے کے ابھی کلی آیا ہے اچھا 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 تینکیو بیچ کٹ لٹ دے نا ہنجی صورتی بہو جاہدہ اچھا لگا روز کر رہے ہیں پیاس دیور لیکن آپ کو دیکھ ہنجی کیمیو جی سارے ششکا نمشکر ویلکم بیک ٹو مجھے ویلکم بیک ٹو انہتر بلوگ تو بھائی ابھی میں ہوں پنجاب کے امری شر میں اور آج بہت بڑا دن ہے پنجاب کے لیے اور ساتھ میں انڈیا کے لیے کیونکہ آج شروع ہونے جا رہی ہے امری شر سے ڈیلی کی بچ میں چلنے والی نئی ہی وندے بھارت ایکسپریس اس کا انوکرل رن آلڈی ہو چکا لیکن آج چھے تاریک کو پرسٹ کمرشیل رن اور آپ کا بھائی آ چکا بھائی سوپے سوپے تھوڑا لیٹ ہوگے تھوڑا ہی بہت زیادہ آٹھ چار ہوگے آٹھ بیس کا ڈیپارچر ہے ایکشلی کیا تھا میں سوپے سوپے درواز صاحب گیا تھا درشن کرنے کے لیے اور بہت بڑی درشن ہوگے وہاں پر متھا ٹے کا لے گی ہاں پر فوق بہت زیادہ ہے چلتے ہیں اندر فڑا فڑز اور کرتے ہیں جنری کی شروع دیکھ لو بھائی یہ ہے دونوں پنجاب میں فوق بہت زیادہ ہے ان دنوں امری سرکہ ریلوے سٹیشن تھوڑا لیٹ ہوگے ہیں چلتے ہیں فڑا فڑ سے پا جی نال نے یہ آل چینے پا جی ٹھیک تھا گو پا جی توڑا چینل درکینے میں پا جی نو جرور چیک آٹ کرے ہو پیلا تھا پلیٹ فور نمبر ون دسیہ سیگا ان چار لکھے ہوئے پنجابی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ پنجاب میں آیا ہے تھوڑا پنجابی سے چلے گی نا اور ولوک ٹرائے کریں گے تھوڑا تھوڑا پنجابی میں بھی بولیں گے مزا ہے آپ سب کو تو آج چکے ہیں بھائی شاید پلیٹ فور نمبر ساتھ میں لگا دی ہے چار سننے میں آیا تھا اور یہ نہیں بھائی پچھے اپنی بندے بھارت ایکسپریس آج بھائی تھوڑا ساتھ چل رہا ہے بولتے بولتے پڑ کوئی بات نہیں بھاگتے ہیں ایت کوچس کی بندے بھارت ہے کوچ ہے میرا سی تھری اور سیٹ نمبر آج بھائی فولی یورپ کے لیول کی ہے ادھر سے ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہاں پہ بھی جو فرانس میں بھی ٹرینز ہیں یہ جو باہر شیشے کا سٹائل ہے جو ونڈو کے اور اوپر جو سکرین لگی ہوئی ہے جس پہ وہ نمبر وغیرہ آتا ہے تو وہ سارا بلکل یہاں کی ٹرین کی طرح کا ہے چاہیے اندر چلتے ہیں اس گیٹ سے اپنا کوچ 46 نمبر سیٹ آج کی اپنی سیٹ ہے جس ون اس میڈل ون 46 پہلی بار اپنی لائف میں ہوئی تنی ٹرینز کور کری ہیں بٹے میڈل سیٹ ملی ہے بٹے ٹھیک ہے جو بھی ہے ویل مینج ٹری بائٹو کا کانفیگریشن رہتا ہے چیئر کار میں جو کارر کومبینیشن ہے اس کا کافی بڑی ہے ویسے تو آپ کو پتے ساری وندے بار میں بلو کلر کے اپنی سیٹ سیکھوں گی بٹے یہ ریڈ کلر میں تو لگے جب پانے اندر رکھتی ہے اور پہلا رن ہے آج بہت زیادہ ایکسائیڈ ہوں کیونے لگ رہے تو انو مجاب کی پہلی وندے بار آپ نوگریشن میں ٹری بار کی ٹری بار کی کسی رہا تھا انوگریشن جرنی بہت زیادہ ایک ہی جن میں بہت ساری انوگریشن تھی تو میں تو ہاں تھا ایکسائیڈ ہی بتایا کیا ہی ایکسائیڈ مدہ آیا تھا بہت بہت ہی باغی کوئی بات نہیں آج آپ کو پورا ویڈیو میں ساری ساری ساویسیز دکھائیں گے کھانے پینے سے لیکے چھوڑی سائیڈے سفر کریں گے سب سے فاست ہے سب تک کے لئے امری سر کے لئے پہلے سب سے فاست ہے اب آ چکے بھائی وندے بھارت ایکسپریس اور ویک میں کترے دن چلتی ہے چھے دن چلتی ہے نا چھے دن چلتی باقی شکروار کو چھوڑ گے باقی ساری انفرمیشن جیسے جنرین سٹارٹ ہوگی آپ کو دے دوں کہ ہم فرنٹ میں آ چکے لیکن آج فوق بہت زیادہ ہے جہاں سٹیشن ختم ہوتا نا اس کیوں دکھنی رہا I'm not sure بھائی آپ اگر دیکھنا چاہیے نا کہ یورپ کی ٹرینز کس طرح کی ہے تو آپ جا کے نا ایس این سی ایف ٹائپ کیجئے گا آپ کو سیم ٹو سیم نظر آئے گی کہ یہ جو انڈیا نے ٹرین چلائی ہے بلکل یورپ سٹائل کی ٹرین ہے کیا بات ہے یار مزے آگے لیٹ ہوگی ہے کیسے بھی رہتا ہے پہلا ران ہے بھٹ یار ایکسائٹیڈ بہت زیادہ ہوں کیونکہ آپ کو پتا بھئی میں ہوں پنجابی اور پنجاب میں وندے بھارت ہے یا پہلا رن نہ کریں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کافی لوگوں کی اپنی ڈیمانٹ ہی جب میں نے یوڈھی اوالی کری تھی ایون کل والی ویڈیو میں بھی کافی لوگوں نے کمنٹ کیا کہ بھائی پہلا رن کرو آگے بھائی پہلا رن کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایکچولی میں رات میں ہی آیا تھا لگ بھگ ساڑے گی رہا کے قریب شتاب دی سے ایسا ڈیلی سے اور واپس وندے بار سے جا رہا ہوں لیکن دیکھو درشن ہوگے نہیں تھے درشن ہوگے اپنے پڑیاں بہت اچھے درشن ہوگے لیکن ستاب دی سے اب دیکھتے ہیں کمپیر بھی تھوڑا ساپ کو میں بتا دوں گا کہ اس کا کمفرٹ بھائیس کیسا رہت ستاب دی سے دیکھ لو بھائی ٹائم آٹھ بیس ہو چکے ہیں اور یہ دیکھو لائٹ بلنگ خون لگ گیا ہے آٹومیٹک جوز اوکے بھائی 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 اللہ ڈیلی جی بلکل ڈھوڑا ٹائم آٹھ بج کے بیس viat کا نکل چکے ہیں آمریصر بیسٹیشن سے دیکھو لاؤ بار میں فوج دیکھو اپ کنتی زیادہ ہے آئی ہوب کا لیٹ نہ ہو بس اپنی سیڈ پر آ چکا ہوں اور آج شاید تھوڑھوڑھوڑی پنجابی موہ سے نکل سی لگیے تو بھائی کر لیے ماں کی ایزی اتنا مشکل نہیں ہوگا اور آپ کو چھوڑا سا نیر دکھا تھا ہوں اسے بہت بار آپ کو اپنے دکھا ہوں تو دیکھ لو یہ ریڈ کلر کی سیٹس مجھے کافی اچھی لگی جو ایکزیگیٹیو میں نا سیم ہی کلر کمبینیشن میں رکھا ہوئے باقی آپ کو پہلے میں بتا دیتا ہوں یہاں سے وہ اپنا ریکلائن کر سکتے ہیں چیک ہے جی جس وانیس فورتریسٹ اور یہ اپنا اچھا لگا ہوگی اسٹا بھی ٹرین نکلی ہے امری سر سے اور یہاں پہ سابون لگیا ہے پانی کیسے ہویا all good چلو جی یہ آگی ہے پانی کی بوٹل اور یہ بڑیا بھائی ایک لیٹر کی دیئی ہے اسٹا آپ دی میں چھوٹی دیتے ہیں 500 ایمل کی چلی جی ٹرین نیکل چکی اب بات کلت اس ٹرین کی ٹائمی کی جو کی بہت انپورٹر ہے ٹرین نمبر ڈبل ٹو فورٹ ڈبل ایٹ یہ امری سر سے چلتی ہے صبح جیسے میں نے سنیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ساڑھے پانچ گھنٹے میں امری سر سے ڈبلی تو میں وہ چیک کرنے لگ پڑا تھا کہ کتنے کلومیٹر ہے اگر بائی روڈ دیکھیں تو جو مجھے گوگل میپس دکھا رہا ہے وہ تقریباً 478 کلومیٹر ہے تو مطلب ایک گھنٹے میں آلموسٹ 100 100 120 کلومیٹر کرتی ہے تو اچھی سپیڈ ہے پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے میں پانچ سو کلومیٹر آٹھ بچ کے بیس منٹ پہ اور آپ پورانی ڈلی یہ ٹرین پورانی ڈلی جائے گی ڈی ایلائی اس کا سٹیشن کوڈ ہے لگوگ آپ ایک بچ کے پچاس پیٹ پہ پہنچیں گے ٹیلی ٹوٹل کلومیٹر کرتی ہے ساڑھے چار سو اور ٹائم لگتے ساڑھے پانچ گھنٹے اب امری سر سے ٹیلی کے لیے سب سے فاسٹس ٹرین آ چکی ہے ریٹرن میں ٹرین نمبر 22487 دوپیر میں تین پندرہ پہ چلتی ہے اور رات میں آٹھ بانتالیس پہ آپ آج جائیں گے امری سر ویق میں سارے دین چلتی ہے فرائیڈ پہ چھوڑ کر کرنٹ آپریٹنگ سپیٹ دیکھ لو 75 کی نیئر باؤٹ ہے ان فوق بہت زیادہ بار دیکھتے ہیں فوق آپ کو پتہ ہی ہے اس ورسی ٹرین یہ گیٹس ہیں لیکن کچھ کچھ بندے بھارت میں آپ کو پریس کرنا بڑتا ہے یہاں پر میں باہر شوٹ کر رہا تھا اور سٹارٹ میں نیوز پیپر آپ کو پتہ ہی ہے پھر میں ٹرین میں ٹرائیڈ کرو گے تو یہ سرویس آپ کو مل جائیں گے یہی بندے بھارت اس دن نیلون جیتی جن میں کہتا ہے ایوڈیا گوڑ کرنے کے لئے انوگرال جننی اس دن آٹھ ٹوٹرل ٹریز کا انوگرال تھا اس لئے میں بھئی آج پسٹ کمرشن رن میں آیا وہ بھی امریسر سے سٹارٹ ہوئے وہ ڈیلی سے بھی کر سکتا تھا امریسر آتے ہیں سٹارٹ یا دیکھو میں گردوار ہے جہا تھا دشن کرنے کے لئے اور دیکھو ہی ہم پر پرشارد لے کر جارہوں بھر پہ ٹرانڈے سوامی سٹن کرکا یہ ہے رہے ہیں رہے ہیں اس کے بیاس میں اور یہاں پر میں بتا دوں لگ بگ 13 میٹ کی ڈیلے آیا ہے اور زیادہ ڈیلے نہیں کہ سکتے سے کیونکہ بہت زیادہ باہر دو میٹ کا یہاں پر ہالٹ رہنے والے اور آپ کو بتا یہاں پر رہا سوامی سسنگر ہے کامی لوگ دوسری ہیں آپ پر آتے ہیں جیسے کرنے کی نہیں چلی بھئے اندر جلتے ہیں آپ کو بتا آتومیٹک دور دیں ایسا میں میں باہر ہی ریجوٹ لگے جو میرا ریجے اندر دیکھ لو نو بج کے 12 میٹ ہو چکے فائنلی جا کر دیپارچر ہو گئے ہیں ام نوٹ شور گیٹ کلوز ہو گئے تھے پہلی بٹھا اب جا کر دیپارچر ہو گئے روز کر رہے ہیں بیاس ریور لیکن آپ کو دیکھتو رہا نہیں ہوگا بھائی بہت کتنا زیادہ باہر اب جا کے بھائی سپیٹ بگڑی ہے فائنلی ابھی بیک ٹو بیک آپ کو تھوڑی سی کروسنگز اور آور ٹک دیکھنے کو ملے گا آگے چل رہی ہے ہماری امری سرکتھیار ایکسپریس اس کو آور ٹک کریں گے بہت جلدی بھائی ابھی کچھ ہی دیر میں آنے والا جلندر ٹائم ساڑھے نہ ہو چکے میں سچی بتاؤں تو میں نے آج تک پاکستانی ٹرینز میں سفر نہیں کیا کیونکہ جس طرح کے معاملات ٹی وی پہ آتے ہیں کبھی کوئی ٹرین لیچے اتر گی کبھی کچھ ہو گیا تو میں نے تو ڈار کی وجہ سے آج تک پاکستانی ٹرین میں سفر نہیں کیا یہاں یورپ میں بہت کی ہے اور میں پاکستان کے ساتھ تو اس کو کمپیر کر رہی نہیں سکتا میں اس کو یورپ کے ساتھ کمپیر کر رہا ہوں اور یہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو یورپ کے ساتھ ہی کمپیر کیا جائے بلکہ اگر سیٹس کو دیکھیں لیگ روم کو دیکھیں جس طرح سیٹ کی پیچھے ہائٹ ہے آئی ٹھنک یہ یورپ کی ٹرین سے زیادہ کمپیر کر رہا ہے میں نے ٹرین لی تھی پیرس سے اور گیا تھا سٹارز برگ میں تقریباً ساڑھے تین چار گھنٹے بانی جاتے ہیں اس ٹرین کا بھی ٹریول تو اس میں یہ فیسیلیٹی کوئی نہیں تھی یہ جو فوڈ سرف کر رہے ہیں پانی دے رہے ہیں بس اس میں جو کچھ ہے وہ آپ کا پنہ ہی ہے اگر کلومیٹرز کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً سیم بنتے ہیں لیکن وہ کیونکہ ٹی جی وی تھی اس کی سپیڈ ہوتی ہے آل موسٹ ٹو ٹونٹی سے تھری ہنڈرڈ کلومیٹرز پر آرز تو وہ پھر ساڑھے تین ساڑھے تین گھنٹے میں کر جاتی ہے تو اس میں یہ سرویس ہاں جو لمبی ٹرینز ہیں جو آپ بارسلونا کے لیے لیں گے یا اسی طرح آپ جو اور پرتگال وغیرہ کے لیے فرانس سے لیں گے ان ٹرینز میں آپ کو ملتی ہے برسلز کے لیے بھی میں نے لی تھی پیریس سے اس میں بھی کوئی فوڈ سرونگ یا اس طرح کا پانی وغیرہ کا کوئی چکر نہیں تھا تو یہ ایک بہت اچھی چیز میرے لیے یہ نئی چیز ہے کہ ٹرین میں اس طرح فوڈ بھی سرب ہوا رہے پانی بھی بھی دے رہے ہیں آئی لیے دیکھتے ہیں کیا کیا مل رہے ہیں بریکفاسٹ میں اوکی جی یہ وجہ نا نان ویج میں کہہ رہے گا نان ویج میں کہہ رہے گا اوملیٹ رہتے گا آمولیٹ رہے گا ٹھیک ہے جی تو آپ کو پتہ میں تو ویجی ٹی رہوں تو میں نے وجہ لیا واقی نان ویج میں آپ کو اوملیٹ مل جائے گا بریکفاسٹ میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اور یہ ہے آئی گیس نوٹ شور اس کو پہلے ایسے کرتے ہیں انبوکس کر لیتے ہیں پھر دکھاتا ہوں کیا کیا ملا میں اس میں ہمیں ملا یہ ہے ویج کٹلٹ ساتھی ساتھ ہمیں ملا یہ ہے چھولے اور کلچے آپ کو پتہ یہ ہے جو اپنی کٹرا اور یہ وندہ بھارت ہے نا بھارن سی ویلی اس میں بھی کلچے ملتے ہیں ٹھیک ہے سپون یہیں پر ہوگا نیچے کیسے پیس ہیتنا ہے ساتھ میں ایمریک سے دبائی جاتا رہے گا اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں دسوا نے اس چائے اس کی مای فیوریٹ چائے مسالا چائے تو اس کو بھی ہم پر رکھتے ہیں یہ ہو گیا ایک کےک ساتھ میں کیچپ ہے نیچے سینٹائزر بھی دیا گیا جلندر آنے والا تو فٹا فٹ سے ٹیسٹ کر لیتے ہیں شاید کمپلیٹ تو نہ کر پاؤں پہلے ٹرائے کرتے ہیں یہ کٹلٹ کیسا ہے لوگ کو ایک میٹے پہلے تو سبزی ٹرائے کر لیتے ہیں بہت بڑی ہے ٹیسٹ ہے اس کا سبزی گادو اور کلچے دیکھتے ہیں کلچے بلکل فریش ہیں علاقی کلچے گرم نہیں ہے زیادہ لیکن سبزی ٹھیک ہے گرم کٹلٹ دیکھ رہتے ہیں اور بڑی ہے نا ڈراؤن بریڈ آپ کو نہیں ملے گی جیسے بریڈ ملتی رہی نا کٹلٹ کے ساتھ وہ نہیں ملے گا لیکن کلچے ہیں کوئی بار نہیں سبزی کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کٹلٹ لیکن نمک زیادہ ہے اس میں کٹلٹ میں یہ اتنا زیادہ گرم نہیں ہے بٹھا یہ گرم ہے دونوں چیزیں کیونکہ فرس ڈے ہے آپ کو میں بتا دوں آنے مل ٹائم میں دیکھو فرس ڈے ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ایمپروڈمنٹ لگتا ہے ٹائم لگتا ہے چنگا جینوں کمپریٹ کر دیں فٹا فٹ پھر تو آنوں مل دیں آجی جلندر مجابی کیسے لگی پتانا ضرور کومیٹ سیکشن میں چھوٹا سو فیڈور دینا چاہوں گا اگر کوئی سٹاف سے دیکھ رہے تو یہاں پر نا امری سر کی سپیشل کلچے بھی ملتے ہیں اگر اس کی جگہ وہ رکھ دو تو بھائی چار چاند لگ جائے گا سچ بتا رہا ہوں ابھی ہم کروس کر رہے ہیں جلندر سیٹی کو اور یہاں پر overtake کر رہے ہیں امری سر کٹھیہار ایکسپریس کو یہ دیکھو یہ سامنے کھڑی امر پالی ایکسپریس لکھا ہوا ہے امری سر کٹھیہار جلندر میں دو سٹیشن ہیں ایک جلندر سیٹی اور ایک جلندر کینٹ یہ جلندر سیٹی کو کرتی ہے سکیپ اور رکھتی ہے جلندر کینٹ پہ اگر آپ کو جلندر سے ڈیلی جانا ہے تو آپ جلندر کینٹ سے ہی بوڑ کریں اس ٹرین کو یہ آ چکا ہے اپنا گرم گرم پانی اور یہ ہے مسالہ چائے اس کو مکس کرتے ہیں فٹا فٹ اور چائے کا مزا دیتے ہیں سٹیشن آنے والے وہاں پہ یہ دیکھ لو ابھی چائے پی رہا تھا اور یہ یوگرٹ سر ہوئی ہے اور یہ this is my favorite آپ کو بتائیں بھارت 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 میں میں نے اتنی کھائی ہے اس کے لگ لگ فلیورز آتے ہیں تو یہ اب تو ابھی نہیں کھائیں گے رکھ لیتے ہیں اس کو یہاں پر اور چائے بنا دیئے چائے پی لیتے پہلے آپ یقین کریں یہ ایسا لاغ لی رہا کہ یہ ٹرین کی جردی ہے یہ ہی پتہ چل رہا کہ یہ دوبائی یا یورپ کی فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں چائے اس کی چائے کا جواب بھی نہیں ہوئی آپ کو پتہ ہے ٹرینز میں دوسری چائے تو ایسی ہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ پری مکس مل جائے اس چینٹ والی وہ جرور سے ڈرائی کر سکتے ہیں چائے یوگرٹ ناشتہ مزے اندر کینٹ پہنچو کی ہے ٹرین اور لگ بک چوبیس منٹی دیلیں یہاں پر آیا ہیں تھنڈ اتنی زیادہ باہر پر کافی لوگ یہاں پر بورڑ کر رہے اس ٹرین کو ٹرین میں ڈیلے آئی ہے دو میٹ کا ہی ہالٹ رہنے والا ہے آپ کو بتا ہے اندر ہی چل دیتے ہیں لیکن بھائی اتنی ٹھنڈ میں ایسی گرم گرم چائے مل جائے اور کیا چھئی ہے لیکن اب بریکپسٹ کی بات کروں تو مزہ نہیں آیا لیکن چھولے کا ٹیسٹ تو کافی بڑھیا تھا پلچے گرم ہوتے ہیں اچھے تھے اور اچھا لگتا اور امری سروری ہوتے تو اور مزیدار تھے لیکن کٹلیٹ بھائی بہت نمک دیتا مطلب عام بندہ نہیں کھا سکتا میں نے بھی مطلب کھایا جنسے سے کر کے آپ کو جان کا تھوڑی سی حرانگی ضرور ہوگی بات میری ویٹنگ لسٹی بھائی لگ بک پینتیس ویٹنگ میں میں نے بھوکنگ کیا تھا پہلے دن ہی پوری ٹرین پیک ہے اور میری رات میں ہی کنفرم ہوئی تھی سیٹ بھائی ڈیمانڈ آپ کو پتا لگ جائے گا پہلے دن جب گاڑی پیک چلے اور ڈیلی سے بھی آج پوری پیک ہے اگر آپ پنجاب میں آگئے نا بھائی سٹاف اتنا اچھا ہے نا سب کی ہیلپ کر رہا ہے اور پہلی بھائی دیکھا ہے میں نے مطلب بہت اچھے سکرین ہے بہت اچھے سکرین رکھ رہے ہیں گاڑی کو بہت اچھے سکرین رکھ رہے ہیں یہ وہ کڑے بھائی پنجاب میں گاڑی میں دیکھ رہا ہوں اوپر سوٹ کیس جو کیبن ہے وہ بھی صحیح کھلے ڈلے ہیں اگر کسی کے پاس بڑا سوٹ کیس بھی ہے تو نو پرابلم سکون سے رکھو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں اور یہ چیز یہاں کی ٹرین میں آپ کو نہیں ملے گی انہوں نے سٹارٹنگ میں ایک آپ کہہ لیں کہ جنگلہ سا بنایا ہوتا ہے تین یا چار وہ اس کے ہوتے ہیں سٹیجیز ہوتے ہیں سب سے نیچے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر وہاں پہ آپ جتنا سمان رکھ سکتے ہیں اور ظاہرہ سارے پیسینجرز کا ہی ہوتا ہے تو جو اوپر ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا جو چھوٹا بیگ ہوتا ہے آپ کا وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس طرح کے بڑے سوٹ کیس بگرہ نہیں رکھ سکتے میں آلڑی کور کر چکا ہوں ہاں بڑا ہمری سر اس کو پنجاب میل بھی کہہ دیتے ہیں ایک پنجاب میل ہے فیروجپور سے چلتی ہے موبائی کے لیے لیکن یہ دی ہے ہاں بڑا ہمری سر اگر آپ اگوارڈا سے ویڈیو دیکھ رہے ہو یا آس پاس سے دیکھ رہے ہو میں کوئی ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا اور کب پلان کر رہا ہو اس ٹرین میں ٹرابل کرنے کا وہ بھی ضرور بتانا نیشنیلٹی کے بعد بھائی انشاءاللہ کیا تاور دوڑ بھائی سکپ ہو رہا ہے بلیٹ فرم سکپ پھر لور جنگشن واؤ یہ ہوئی نا کرتا ہے فلیڈ وان ٹین وان ٹین ٹرین پہنچ چکے لودیانہ میں اور یہاں پر ہم 20 منٹ ڈیلے سے پہنچے ہیں اور میں بتا دو لودیانہ سے دو ٹرینز دن میں ملا گرہی گرین سگنل دیا ہوا بھائی پتہ نہیں کیا چکر رہا ہے لودیانہ سے اب دو ٹرینز جایا کریں گی دن میں ایک ویشنو دیو والی بھائی سگنل بھی ہو گیا اور ایک یہ والی تو رسک نہیں لینا بھائی یہ تو ایک منٹ بھی نہیں روکی بیس منٹ کی ڈیلے سی تھی نا اس لیے یہ تو مجھے خود نہیں سمجھ آیا کہ آج گرین اور ایک منٹ میں سگنل دیا لیکن پیچھے بھائی ویشنو دیو والی آرہی ہے دس میٹ کا گیپ رہے گر اگر دس اٹھارہ پہ ہی آئے گی دس اٹھائیس پہ وہ آئے گی دلی جانے کے لیے وہ نئی دلی جائے گی یہ پرانی دلی لودیانہ میں ہی کھڑے ہیں کچھ شاید پانی کا ایشو ہو گیا تو وہ اس کو سولو کر آئے انہوں نے باقی یہاں پر بھائی ملے ہیں بھائی آپ کا نیم کیا ہے انشو یادو کیا نام ہے انشو یادو اچھا آپ کا چینل ہے نا چینل کا نیم بتا تھا اچھا یہی نیم ہے یہ بھی جرنی کر رہے ہیں تو کور کر رہے تھے میں سوچا کہنا باتشیت کرتے ہیں کیسا لگا آپ کو پہلے دن مطلب ٹراول کر رہے ہیں امری سر پنجاب کی مجھا آگیا ہے پہلی بندی بھارت ہے پنجاب کی امری سر کی پنجاب کی پہلی بندی بھارت ہے اس لیے تو آیا بھائی دیکھ لو بھائی گیٹ آٹومیٹک ہے تو اندر ہی راؤ لیے جے بھائی ہو گیا بھائی گیٹ بند چلی بھائی فائنلی نکل چکے الو دھیانہ سے اور اب یہ بتاؤ بریکفرس کیسا لگا آپ کو میں تو اپنا فیڈ بک دے دی آپ کو کیسا بریکفرس ٹھیک تھا بس یہ وہ کیا نا ویڈ کٹلٹ تھے ہنجی ہنجی سورٹی بہت جاندہ اچھا لگا نا وہ بھی نمک وہ ایکچھل میں تھے ہا نا میں نے بھی ان کو بتایا بھائی کٹلٹ میں نمک بہت زیادہ تھا اور ایون میں نے سٹاف ہے نا یہ جو سٹاف ان کو انہیں فیڈ بک بھی دیا ہے اچھا اچھلی بات سے کہتے ہیں ہمارا بیس کچن وہاں کا نہیں ہے تو دون کٹرنگ سے بنواتے ہیں تو پہلا دن ہے تو میں کہا پھر بھی امپرویمنٹ ہونے چھے اور انہوں نے ایکسپٹ کیا چلو اگری کیا وہ بڑی ہے باقی ٹھیک ہے لنچ کر کے دیکھیں گے ساتھ میں ریویو کریں گے دیکھیں گے لنچ کیسا رہتا ہے ہمارا کے باڑی سر ہمارا کے باڑی ہمارا کے باڑی ہمارا کے باڑی ہمارا کے باڑی کیونکہ ڈلی کا ٹائم ایک پچاسکا ہے میں نے بہت بار فیڈ بے کیلئے اس بندے بار میں بھی یہ ایشو ہے چارجنگ ہوں نہیں ایک موبائل چارج نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ دوتا ہے ابھی ابھی ہوا میرے ساتھ اور باری بار نکالو پھر کبھی کبھی پانچ وٹ بہا چل پڑتا ہے یہ میں نے افیشلی میں بھی بولا ہے بھی اس کو تھوڑا دیکھیں یہ بھون ہے میرا فون چارج نہیں ہو رہا اس کا ویڈ تھا وہ گڑی آ چکی ہے فلیڈ ون تھٹی لودھیانا سے نیکلتی ڈیلی کا سیکشن ہے ون تھٹی رہتا ہے ابھی ہم سکپ کر رہے دنڈاری کلاں اور میں بتا دے آپ کو کچھ ٹرینز یہاں سے بھی جاتے ہیں لودھیانا میں ایکچولی ابھی سٹیشن کا ورک چل رہا ہے تو شام میں شایشان پنجاب اور ایک امریسر والی سارسا والی گریبرد وہ یہاں رکتی ہے لودھیانا سٹیشن پہ نہیں رکتی باقی آپ ٹریک کر لیں جب بھی آپ ٹرابل کر لیں لودھیانا سے ڈیلی یا جی شروع پہ خننا کو فلیڈ ون تھٹی پہ سکپ کر رہے ہیں وہ بھی پلیٹ فرم سکپ کیا چاہیے اور بتاؤ فلیڈ ون تھٹی خننا نون سٹوپ رننا بھئی امبالہ تک تو ایسے اسکی بھی ملیں گے آپ کو جاتا بھئی یہ آگی ٹیلی سے امریسر کے پیچ میں چلنے والی جس سٹی میں یہاں پہ میں رہتا ہوں یہاں سے جو ٹرین جاتی ہے پیرس والی سائٹ پہ تو اس کی یہی سیم سپیڈ ہوتی ہے ون تھٹی اور وہ پہنچا دیتی ہے ایک گھنٹے پانچ منٹ میں پیرس تقریبا سمجھ لیں آپ کے اس کا چار سے پانچ سٹیشنز پہ رکھتی ہے اور ون ٹونٹی ون تھٹی اس کی سپیڈ ہوتی ہے ایک گھنٹے پانچ منٹ میں وہ پہنچا دیتی ہے یہ آلموسٹ کوئی وان ہنڈر ٹونٹی ٹونٹی فائف کلومیٹرز بنتے ہیں جس سٹی میں میں رہتا ہوں یہاں سے پارش تقریبا شان پنجاب ایکسپریس کافی بڑی اگاڑی آرہی آگے جی آگیا بھالا کینٹ بھالا کینٹ بھالا کینٹ بھالا کینٹ دس میٹ کی ڈیلے کے ساتھ بیس سے بائیس میٹ کا ڈیلے جن رہا تھا بس صرف دس میٹ کا ڈیلے رہ چکے اور یہاں پر بھائی کھانا بورڈ ہو رہا ہے یہ دیکھ لو یہ آپ کا لنچ ہے اس ٹرین کا یہاں سے بورڈ ہوتا ہے جتنی بھی ٹرینز ہیں پریمیم ٹرینز اس کا آلماسٹ یہاں سے بورڈ ہوتا ہے اور لنچ ابھی نہیں کریں گے لنچ بلکل بہتنی ہے جتنا کھایا تھا پہلے لوگ تو بھائی کنفیوز ہو رہے ہمکو لگ رہا یہ کٹرا والی ہے دیکھو یہ آنٹی بھی کہہ رہے کٹرا والی یہ آتے کیسے لگتے ہیں بلوگ بہت بڑی اچھے لگتے ہیں چلو بڑا اچھا لگا آپ سے کونسی کلاس میں تھرڈ تھرڈ میں آپ کا یودیا بلوگ دیکھتے ابھی کلی آیا اچھا اچھا بیشے آرہی ہے ہاں سیم ہی مطلب بارتی یہ امری سر والی وہ کٹرا والی ہے یہ آپ کی نئی دلی ہے نا یہ دو بجے نئی دلی پہنچے گی وہ پیچھے آرہی ہے اس کے پیچھے یہ پرانی دلی جائے گی یہ ابھی آج پہلا رن ہے پہلی بر چلی ہے بھائی تو کلتی سے چڑ گئے تسی نہ دست دے نہ پھیرتا جو ابھی ڈسکس کر رہا تھا دونوں ٹرین بیک ٹو بیک ہے کافی لوگوں کو تھوڑا سا مشکل ہو رہی دی اور سر نے help کر دی ارپی جو سٹاف تھے انہوں نے بولا بھائی ایٹو میں جانے ایک چلی یہ ایٹ کوچیز کی بندے بارت اس میں ایوان ایک ہی کوچ ہے اور جو کٹرہ والی چلی ہے وہ سولہ کوچیز کی ہے تو اس سے سوڑا 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 پتہ لگ گیا سیف لی وہ نیچے اگر آپ ٹرائی وال کر رہے تو ٹائم کا تھوڑا دیکھ لی کر شیطر جنکشن کو سکپ کرتے نون سٹاپ یہ ہے بھائی گاڑی بلکل نون سٹاپ چلتی ہے مین لائن پہ نکال گئتے اس کو کافی بڑی ارفتار میں درپن بھائی ہائی ہیلو ملتے ہیں واپس آئیں گے کچھ شیطر سپیشلی کرنال مزہ آگیا بھائی کیا تاور تو روگ ٹیک ہے بھائی وان تھرٹی فلائٹ بہت زبردست ٹائم ہو گیا بہت پچاس منٹ اور یہاں پر لنچ سب ہونے لگ گیا لنچ ابھی میں تھوڑی دیر بعد لوں گا تاور توڑ آئی کسی پانی پت آ چکا جی پانی پت جنکشن کو فلیڈ وان تھٹی پھر سے سکپ کرنال کرشیتر پانی پت کوئی سکپ ٹائم ٹائم دینا پڑے جس کے اندر کٹرنگ سب کچھ انکلوڈ رہے گا مطلب جو کھانا بھی نہ بھرک فاسٹ اور لنچ سب کچھ انکلوڈ رہنے والا باقی جیسے لنچ لیں گے 15 20 مرد پھر آپ کو ریوو کر پتا دیں گے یہاں پر آ چکے ہیں سر جی سر جی آپ کا نام بتا دو اسیس کمان اسیس سر پہلے آپ ملے پہلے پہلے ملے جیسے ملے جیسے میں ساری ٹرینز ہی کورتا ہوں تو آج کیسا لگا آپ کا بھائیہ ہے اس لیر میں بہت اچھا بھائیہ کہہ رہے تھے کہ میں تو یہاں دیگر رہا تھا آج آنا یہ آگے 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 ہم دعوان سے دعوان آج کہ پہنے ہم چلتے رہے پاکی سارا سٹا پہنے وچ رہے کار چھل رہے بھور ہوگی دو من یہ سو نمی پت پانی پت کر نمی سو پاکی سو بیت رہے گ سو ڈ ٹرین سے 5 منٹے کے بعد ٹرین مجھے جائے ہیں ٹرین کے لئے ہیں ٹرین میں آپ کو دکھا دیسے لئے ہیں ٹرین میں ہمیں گیا ہے یہ ہے ایسے راجما میں کریڑے لڑھائی saw trains میں ٹرائیو کیا ہے کبھی بھی بندہ بھارت میں یہ راجما مجھے نہیں ملے راجما سب ہوئے ہیں اور یہ ہے پانیر کھڑائی پانیر کی سبزی ہے موسیقا فیاورڈ کرڈ موسیقا راجما ٹھیک نورمال ہے زیادہ سپائسی نہیں ہے سبزی دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی پنیر کی گریوی تو اچھے پنیر میں نہیں کھاؤں گا میرا بلکل منی کھانے کا رائس کے ساتھ یہ دیکھ لیتے ہیں ڈرائی ویج ڈرائی ویج اچھی ہے دیکھو میں پیور ویجی ٹیرین ہوں میں نون ویج تو کھاتا نہیں ہوں بہت اس میں نون ویج میں شاید چکن سب ہوا ہے اس کا ٹیس تو میں آپ کو پتا نہیں سکتا کھانا تو ٹھیک لگا مجھے ایسا نہیں ہے نو ڈاؤٹ بھائی پہلا رن ہے تو ڈیلی سے پہلے ہی گاڑی کونسی ہے تو سمجھ نہیں آ رہا دیکھ لو آپ 146 ہو چکے ہیں اور یہ ڈیلی رہ سٹیشن ہم یہاں پر کھڑے ہیں ملاؤٹر پہ روک دیا بھی لیکن بہت زبردست رن تھا یار مزا آ گیا ڈیلی سٹاپ بھاگ رہا ہے پوری سفائی کرنے کے لیے یہ ہوتی ہے بھائی ڈیلیویز کی پریمیم ٹرین وندے بار جیسے کی پریریٹی ڈی گائز تو بھائی فائنلی پہنچو گے ہماری فائنلی ڈیسیلیشن ڈیلی کی اندھر اور یہ ہے پورانی دلی سٹیشن گوڑیز ڈیل آئی اور پلکل آن ٹائم گاڑی آئی ہے لیپو ایسے دو تین منٹ پہ آگئی تھی لیکن یہاں آنے میں دو منٹ لیٹ ہوگی لیکن کوئی بات نہیں بھائی ڈیلیویز جانی ایکس پیس کی بات کرو تو جانی ایکس پیس کافی بڑی آ رہا ایکس پیس میری طرف سے ہے کھانا بھی دو روز نہیں کیا میں نے لنچ زیادہ کیا یعنی میرا بلکل من نہیں تھا اور اس ٹائم کا ٹائم ٹھوڑا سا اور ہے بڑا چینج ہونا چاہیی ہو کہ بیشنوں دے بھی آپ نے دیکھا نا کارپی لوگ ٹرین وہ سمجھ کے بورڈ بھی کر رہے تھے سیکنڈ تینگ یہ ہے ستابتی چلتی ہماری سر سے لگبک ساڑھ چر پانچ بجے تو اس کو سات بجے اکریم نکالنا چاہی ہماری سر سے لڈیانا نو بجے آج ہے اور ڈلی ٹائم سے مہن جائیں اور ٹائم سے لوگ اپنا کام بھی کریں اگر بھائی کوئی دہلی افیشیل سے دیکھ رہے تو اس کا ٹائم تھوڑا چینج ہو رہے بڑی ہے کیونکہ دس منٹ کر صرف گاب رہتا ہے ویسکو دیلی اور اس کے بچ میں لڈیانا سے بیسکل لڈیانا سے لے کر ڈلی کا ملکل رہتا ہے باقی ایسا کہتے ہیں ویڈیو کو یہی پر لگتے ہیں پسند ہے تو لائک شروع کرنا کمنٹ سیکشن میں بتانا آپ کو کیسا ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں مجھے پہلی بات دیکھ رہے ہیں چینل پر سبسکرائب کرنے ملیں گا آپ کو نیکس بلوگ میں آپ کھوڑا دو دن دن ریشت رہے گا اور ٹرینجن اس کے علاوہ بھی بلوگ آئیں گے ایکسپریشن بلوگ کی بھی نہیں پرپیر چل رہے ہیں ضرور سے وہ بھی دیکھنا پسند ہے تو لائک کرنا ملیں گا آپ کو نیکس بلوگ میں تکے ٹیکل پر بھائی ہاں جی تو آئی ہوگ کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کیا بات ہے بہت عالی انڈین گورنمنٹ نے جو کام کی ہیں جو اپنی لوگوں کو فیسٹیلٹیز دی ہیں میں نے ان کا یہ ویلاگ پہلی بار دیکھا ہے آج ہی دن کو میری نظر سے گزرا تھا تو آٹھ دن پہلے کا یہ ویلاگ ہے تو میں کچھ ٹرینز کے بارے میں سرچ کر رہا تھا یورپ کی تو یوٹیوب نے مجھے یہ سیجیسٹ کر دیا تو جب میں نے پڑھا کہ بولٹ ٹرین ٹو پنجاب تو پھر تھوڑی ویڈیو دیکھی تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے تو بہت عالی انڈیا کی اٹل سے تو بریج بھی دیکھا یہ جو ہے ٹرین کا بھی دیکھا آپ کے ساتھ بہت میں کہتا ہوں کمال ہے یہ ہی ہوتا ہے جب ایک سسٹم کانٹینیو کرتا ہے لوگوں کو فیسٹیلٹیز ملتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے اب کتنے لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے یورپ سے بھی زیادہ میں اس کو یورپ سے بھی زیادہ اچھا کہوں گا کیونکہ جو آن بورڈ آپ کو ناشتہ بھی سرور ہے لنچ بھی سرور ہے اوپر جو کیبن ہے سوٹ کیس وغیرہ کے لیے سامان کے لیے اتنے اتنے بڑے کھلے کیبن ہیں اور سپیڈ بھی جو ہے جو یورپ میں یہاں فرانس میں جو ٹرینز چلتی ہیں پیرس کے باہر تک آتی ہیں وہ والی سپیڈ بہت اچھی اور کمفرٹیبل ٹرین نظر آ رہا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے نوٹ شاید کیا یا نہیں کیا کہ جب وہ ٹرین کے اندر بول رہے تھے تو ہمیں بالکل کلیر آواز آ رہی تھی ٹرین کا وہ شورد ہی تھا اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھا ساؤنڈ پروفنگ بھی کی گئی ہے اور باقی سٹائل تو میرے لیے نارمل اس لیے آٹومیٹک ڈور وغیرہ یہ ہو کیونکہ ہم یہاں پہ جو ٹرینز یوز کرتے ہیں آلموس تقریباً ساری اسی طرح کی ہیں جو ڈورز ہیں وہ سارے آٹومیٹک ہیں جس ڈور سے انٹر ہوتے ہیں وہ بھی آٹومیٹک اور اندر جو کیبن بنے ہوئے ہیں ان کے ڈورز بھی اسی طرح آٹومیٹک ہوتے ہیں تو آئی ڈانٹ نو کہ اس کے اندر ٹوائلٹ تھا یا نہیں تھا یا انہوں نے نہیں دکھایا کیونکہ میں نے ان کا پہلا یہ ویلاگ آج دیکھا ہے اور بھی انہوں نے میرا خیالہ کافی ٹرینز وغیرہ کے کیے ہوئے ہیں تو باقی جو فیر بتا ہے وہ بہت ہی جو ہے ساڑھے پانچ گھنٹے کی جرنی کھانا ناشتہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو ایک نارمل کلاس تھلٹین ہنڈر بتا رہے ہیں اور جو ایزیکٹیف کلاس ہے وہ ٹوانٹی فور ہنڈر بتا رہے ہیں آلموس تھلٹین یوروز اور ٹوانٹی فور یوروز میں آرام سے بندہ امریٹسرز پنجاب سے دلی پہن جاتا ہے تو میں تو جناب آئیم ریلی امپریسٹ انڈیا جس تیزی سے جا رہا ہے میں نے جو ابھی پچھلے ریسنٹ دنوں میں ویڈیوز کی ہے وہ انڈیا کے اوپر ہی کی ہے مختلف چیزیں دیکھی ہیں مختلف چیزیں پر ریویوز بھی دیئے ہیں تو ریلی دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے اور جیلسی ری میں کہوں گا ایک اچھی جیلسی ہوتی ہے کہ کاش یہ سارا کچھ ہمارے ملک میں بھی ہوتا لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک والے مصروف ہیں کو بلہ لے رہے کو کچھ کر رہے کو کچھ کر رہے تو اس ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاتے آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اسی طرح کی اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے آتی رہیں گی ملتے ہیں آئلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں آپ نہ خیال رکھیں اللہ حافظ